بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیدی سیدنا حکمت اللہ علیہ وسلم اگر آپ اپنی زندگی کی سٹرگل پر غور کریں تو آپ کو انتازہ ہوگا آپ زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں کہ ہمارے بچے زندگی میں کیسے کمپٹیبل رہ سکتے ہیں ان کی زندگی میں آسائشات کیسے آسکتی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ میکشموم اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کریں اور خاص طور پر ہم اس حد تک سوچتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ان کو خدا کوئی تکلیف نہ دے تو کچھ لوگ انشورنس کرواتے ہیں اپنے بچوں کی سیکیورٹی کے لیے کچھ لوگ زیور خرید کے رکھ دیتے ہیں اور کچھ لوگ لارٹس لیتے ہیں اب میں نے بھی اپنے بچوں کی سیکیورٹی کے لیے میں سوچتا رہتا تھا کہ میں ایسا کیا کروں کہ میرے جانے کے بعد بھی اور میری زندگی میں ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو میں نے یہ سوچا کہ اگر زندگی میں آپ کے پاس بہترین تعلیم ہے اور بہترین یونیورسٹی اور بہترین ملک سے تو آپ کی ترقی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اگر آپ کے پاس انٹرنیشنل سٹینڈر کی ڈگریز ہیں تو آپ کے چانسز جوب کے بھی بڑھ جاتے ہیں اور آپ کا انٹلیکچول لیول بھی ڈیویلپ ہوتا ہے کیونکہ پاکستان میں صرف مسلمانوں کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہیں اگر آپ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یوکے میں اگر آپ پڑھائی کریں تو آپ کو ایٹھ ٹائم تیس سے پینتیس نیشنز کے لوگ ملتے ہیں جب آپ ان لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں اُٹھے بیٹھتے ہیں پڑھتے ہیں اپنے آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ منولی بھی ملتا ہے اور آپ کو زیادہ انفرمیشن بھی ملتی ہے تو میں نے اپنی بچیوں کے لیے پلان کیا ہے کہ میں ان کی جو پڑھائی ہے وہ کینیڈا میں کروں اور کینیڈا پڑھائی اس وقت دنیا کی one of the top most پڑھائی میں اس کا ذکر ہے کیونکہ اگر ان کی پڑھائی اچھی ہوگی تب ہی وہ زندگی میں بہتر طریقے سے کام بھی کر سکتے ہیں اور اپنی development بھی کر سکتے ہیں کینیڈا نے اس وقت immigration جو ہے وہ کافی حد تک آسان کرتی ہے کینیڈا نے اس وقت پہلے وہ 70 categories میں دیتا تھا immigration پہلے وہ 22 categories میں information جو immigration دیتا تھا اس وقت وہ کینیڈا ستر categories میں جو immigration ہے وہ دے رہا ہے تو میں نے الرحیمیہ کے ذریعے جو کہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں عمران ریال صاحب جو کہ پچھلے 20 سالوں سے اس immigration ویزا اور بزنس میں موجود ہیں میں نے ان کے ذریعے اپنے فل فیملی کی immigration کروالی ہے اور جو پہلے بہت زیادہ ٹائم رکھتا تھا اب یہ تقریباً ایک ڈیٹھ سال میں immigration جو ہے وہ کر دیتے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر خدا نہ ہاستہ کوئی حالات ایسے بنتے بھی ہیں تو آپ کینیڈا میں بھی سیٹل ہو سکتے ہیں اور آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے بچے اگر وہاں رہ سکیں تو زندگی کے کافی حالات اور معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں ویسے بھی دنیا میں ان لوگوں نے زیادہ ترقی کی ہے جن لوگوں نے فرسٹ ورلڈ کنٹری کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھا کیونکہ وہیں پہ ساری نیو ریسرچز ہوتی ہیں وہی پہ ساری ڈیویلپنٹ ہوتی ہے اگر آپ ان کی ڈیویلپنٹ پڑھتے ہوئے پاکستان میں بھی واپس آسکتے ہیں اگر آپ وہاں بھی رہنا چاہے تو وہاں بھی رہ سکتے ہیں تو آپ کے لئے بڑی آسانی پیدا ہوگی اللہ تعالی ہمیں علم حاصل کرنے کی صفیقتہ فرمائے بہت شکریہ